شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا ہمارا پہلا چیپٹر چلو رہا تھا اکاؤنٹنگ کا بیسک بیسکلی آپ کو جو نورٹس پروائیٹ کیے گئے ہیں اس میں آپ کو تمام چیپٹرز کی ڈیٹیل دیوی ہے ان میں ہمارا پہلا چیپٹر ہے بیسک اکاؤنٹنگ جس میں آپ کو تھیوریٹیکل باتیں بتائی جائتی ہیں اکاؤنٹنگ کے بارے میں کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ کیا ہے تو ہمارا یہ چیپٹر سٹارٹ ہوا تھا آپ لوگوں نے کل کی کلاس میں ڈسکس کیا تھا ہم نے بزنس کسے کہتے ہیں اور ہم لوگوں نے نیچر آف بزنس شروع کی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو تین نیچرز بتائی تھی مینوفیکچرنگ بزنس ٹریڈنگ یا مرچنڈائزنگ بزنس اور سرویسز بزنس تھوڑا سا میں اس کو دوبارہ بتاتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں بیٹا دنیا میں کوئی بھی بزنس ٹریڈنگ بزنس نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا میں مینوفیکچرنگ بزنس نہ ہو کیا آپ کو میری بات سمجھنا آ رہی ہے دنیا میں کوئی بھی ٹریڈنگ بزنس نہیں ہو سکتا جب تک کہ مینوفیکچرنگ بزنس نہ ہو کیونکہ ہر ٹریڈنگ بزنس اس سے ریلیٹیڈ مینوفیکچرنگ بزنس سے جو ہے وہ ریلیٹیڈ ہے یعنی مثال کے طور پہ چلیں میں آپ کو اس کی احسان مثال دیتا ہوں آپ کو کوئی میڈیسن پرچیس کرنی ہے تو آپ جائیں گے میڈیکل اسٹور تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میڈیکل اسٹور والا آپ کو میڈیسن بنا کر دے رہا ہوتا ہے وہ خود بھی کسی فارمیسٹیکل کمپنی سے لے رہا ہوتا ہے اگر فارمیسٹیکل کمپنی مینفیکچر ہی نہ کرے تو یہ جتنے میڈیکل اسٹور ہیں آپ کو یہاں پر کوئی بھی دوائی دستیاب نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میڈیکل اسٹور خود تو ٹریڈنگ بزنیس ہے کیوں کیونکہ میڈیکل اسٹور والا بنا نہیں رہا وہ بنی بنائی خرید رہا ہے تو جو بنا بنایا خرید کر آگے ریڈی میٹ بیچتا ہے وہ ٹریڈنگ بزنیس ہوتا ہے لیکن وہ خرید کس سے رہا ہے پیچھے اس کا کوئی مینفیکچرر تو ہونا چاہیے نا تو اگین میں آپ کو ایک بات ہی کہہ دوں کہ کوئی چیز بھی مینفیکچرنگ بزنیس کے بغیر ٹریڈنگ بزنیس میں نہیں آسکتی بھلے سے اس سے ریلیٹڈ کوئی ایک ہی مینفیکچرنگ بزنیس ہو تو اس سے ہزار ٹریڈنگ بزنیس وجود میں آسکتے ہیں جیسا کہ آپ صرف ایک پینڈال کی گولی پروڈیوز کرتے ہیں one of the most common tablet in the world آپ کیا پاکستان کے اندر وہ کوئی ایک ہی pharmaceutical company ہے وہ جو بناتی ہے لیکن اس ایک مینفیکچرنگ بزنیس جو کہ اس پینڈال کی گولی کو بناتی ہے اس سے پچاس ہزار medical store اپنا بزنیس کر رہے ہیں لیکن وہ itself سے بھی ایک ہی manufacturing ہے تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ medical store پہ جتنی بھی دوائیاں رکھی نہیں ہیں یہ پیچھے کوئی نہ کوئی pharmaceutical company manufacture کرتی ہے تو یہ medical store والے خریدتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم گاڑیوں کی بات کریں تو ہمارے ہیں پاکستان میں سوزو کی بڑی common ہے سوزو کی company اس کی کاریں والٹو ہے میران ہے کلٹس ہے سویفٹ ہے یہ پورے پاکستان میں صرف ایک ہی ہے کراچی میں ان کی جو وہ factory ہے اب یہ بنتی صرف ایک جگہ پر ہے manufacture ہوتی ہے لیکن اس کے جو dealer ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اب بتاؤ اگر یہ factory نہ ہو تو dealership کا کیا فائدہ وہ dealer کس سے گاڑیاں خرید کے آگے بیچیں گے تو business trading زیادہ آسان ہے manufacturing مشکل ہے جو آسان business ہے نا وہ trading business ہے manufacturing business مشکل ہے کیونکہ trading business کے لیے تو آپ کو کچھ محنت نہیں کرنی جس ایک shop rent پہ لیجئے اگر اپنی ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو rent پہ لیجئے اور اس rented shop کے اندر آپ سو دو سو company کا مختلف مال بھر سکتے ہیں آپ دس company کے detergent رکھ سکتے ہیں دس company کے آپ soap رکھ سکتے ہیں دس company کے آپ بسکٹ ہوتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں آپ تین چار company تو آئس cream رکھ سکتے ہیں آپ کیا آپ کو ان سب کے لیے کچھ محنت کرنی پڑ ڈی کچھ بھی نہیں ان کے order book آتے ہیں آپ کو آپ کی دکان پہ مال دے کر چلے جاتے آپ دکان پہ بیٹھے میں تھنڈے کوئی customer آتا ہے آپ سے کچھ بانگتا ہے آپ اس کو نکال کر دیتے ہیں پیسے لیتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں لیکن یہ سب trading business مرون منت ہے manufacturing business کے اگر اگلو والے آئس کریم ہی نہ بنائیں اگلو والے اگر آئس کریم ہی نہ بنائیں تو یہ جو آپ کو آپ کی محلے کی دکانوں پہ آئس کریم مل جاتی ہے اگلو کی اگر امور والے آئس کریم نہ بنائیں ان کی manufacturing نہ ہو تو پھر وہ جو وغیرہ بنانا چھوڑ دیں نہ بنائیں manufacturing نہ ہو تو میں اور آپ تو فیکٹری میں تو نہیں جاتے نا ان کی تو ہم آپ تو اپنے محلے کی دکان سے لیتے ہیں تو آپ کو آپ کے محلے میں بھی نہیں ملے تو آپ کو میری بات سمجھ ماری ہے تو trading business اس لیے آسان ہے پیچھے manufacturing business چل رہا ہے وہ وہ مجھے اور آپ کو ایک پیپسی چاہیے ہوگی نا ڈیل لیٹر کی ایک لیٹر کی تو ہم جائیں گے جا کے خرید لیں گے manufacturer وہ لاکھوں لیٹر کے حساب سے بنا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں اتنے لاکھوں لیٹر کے حساب سے بنا رہا ہوں تو میں کوئی مختلف ریٹیلرز کو دے گا اور پھر میں اور آپ ہر ایک ریٹیلر کے پاس سے جا کے ایک ایک کونٹیٹی میں خرید سکتے ہیں تو manufacturer کا direct link customer سے نہیں ہوتا تو اس لئے مجبوراً بیچ میں مختلف middle man ہوتے ہیں جو کہ manufacturer سے لیتے ہیں اور پھر ان سے ہوتا ہوتا مال آگے مجھ تک اور آپ تک پہنچ تا لیکن یہ fact ہے کہ اگر manufacturing business نہ ہو تو trading business بھی نہیں ہو سکتا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسری nature کی درف تیسری nature ہے services business services business is that type of business in which there is no any product is involved neither by manufacturing process nor trading process کسی قسم کی product کا وجود ہی نہیں ہے service business is that business in which we just giving our services our experience our skills to the customer ایک ایسا business جس کے اندر ہم کچھ بیچتے نہیں ہیں بلکہ اپنی services provide کرتے ہیں جیسا کہ میں ویسے تو خیر میں کوئی business man نہیں ہوں میں خود بھی ایک job holder ہی ہوں لیکن اگر میں آپ کو یہ مثال دوں کہ یہ education institute ہے تو کیا آپ مجھ سے کچھ خرید کر جا رہے ہیں جی نہیں آپ مجھ سے میری skills کا فائدہ لے رہے ہیں آپ مجھ سے میری services کا فائدہ لے رہے ہیں لیکن ہے پھر بھی business کیوں کیونکہ میں جو آپ کو education دے رہا ہوں اس کے بدلے میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں لیکن اس کو نہ تو میں manufacturing بولوں گا نہ trading کیونکہ manufacturing اور trading دونوں business کے لئے کسی physical tangible product کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی physical یا tangible product نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ service provide کروئے ہیں ویسے تو خیر اب زبانہ چکے advance ہو گیا ہے تو ہماری intellectual properties بھی ہیں جو intangible shape میں ہوتی ہیں اس بہت سے expert کہتے ہیں کہ اس کو بھی manufacturing business کا نام دیتے ہیں جیسے کمپیوٹر software ہوتے ہیں تو وہ کمپیوٹر software بھی بیچے جاتے حالکہ software کوئی tangible چیز ایسی نہیں ہے جس کو بغایدہ feel کر سکیں یا پکڑ سکیں لیکن اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے software software بھی ایک product ہے لیکن اس کو چھوڑ کے ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر آپ کو کچھ بیچتا نہیں ہے آپ تو ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں اپنی بیماری اس کو بتاتے اور وہ آپ کو اپنے experience کے مطابق دوائی suggest کر دیتا ہے آپ وہ لیتے ہیں اور اس کی فیز دیتے ہیں اب جو آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں تو یہ اس کا service business ہے ایسی beauty pauler ہیں آپ وہ آپ کو کچھ بیچتے نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو different services provide کرتی ہیں beauty pauler والی کیا آپ نے hair style بنوانا ہے آپ نے manicure pedicure کروانا ہے یا آپ نے اور کوئی دوسری face سے related service کروانی ہے تو چونکہ وہ expert ہوتی ہے beauty pauler والی تو وہ آپ سے اپنے business skills کے بدلے پیسے دیتی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا business ہوتا ہے purely جس کے اندر کوئی product involved نہیں ہوتی بلکہ ہم services provide کر رہے ہوتے دنیا میں سب سے زیادہ training اور service business پائے جاتے manufacturing business کی تعداد اتنی نہیں ہے کیونکہ ایک manufacturer بعض اوقات 50-50 product بھی بنا رہا ہوتا ہے ایک manufacturer لیکن وہ 50 product جب کسی trading business میں inject ہوتی ہے تو وہ product آپ کو ایک ایک لاک دکانوں پر مل رہی ہوتی ہے تو trader زیادہ ہوئے دنیا کے اندر صحیح ہے تو بہرحال یہ تھی nature of business اب ہم بات کرتے ہیں kinds of business kinds یا types of business number one sole proprietorship business number two partnership business and number three joint stock company business اب یہ کیا ہے دیکھو بیٹا یہ تو تھی nature میں اس قسم کا business کر سکتا ہوں لیکن میں کتنے طریقوں سے کر سکتا ہوں وہ یہ ہے مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ manufacturing business کروں تو میرے پاس manufacturing business کرنے یہ تین طریق ہے نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں trading business کروں تو میرے پاس trading business کرنے کے بھی یہ تین طریق ہے نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ service business کروں تو میرے پاس service business کو کرنے کے بھی 3 طریق یعنی آپ ان میں سے کوئی بھی ایک nature select کر لو پہلے کہ آیا آپ نے manufacturing کرنی ہے business trading business کرنا ہے service business کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ decide کر لو کہ آپ نے یہ کرنا کس طریقے سے ہے تو اس میں number one ہے soul proprietorship business soul کا مطلب ایک واحد ایسا business جس کا مالک ایک ہوتا ہے he is the whole soul owner of all profit and he is the whole soul responsible of each and every things ایسا business جس کے اندر ایک اکیلے مالک کا پیسہ لگا وہی اس business کا مالک ہو وہی اس business کے پورے پورے profit اور loss کا ذمہ دار ہو profit ہو تو وہ اکیلہ enjoy کرے loss ہو تو وہ اکیلہ bear کرے کوئی اس کے ساتھ اس business میں شریک نہیں ہے اس کو کہتے ہیں soul proprietor business relatively these soul proprietorship business are less volume in nature low low volume in nature یہ آپ کے چھوٹے business ہوتے ہیں soul proprietorship business normally میں آپ کو آگے مثال دوں گا کہ یہ بہت بڑے giant business بھی ہو سکتے ہیں لیکن 99% چل property کی قیمت اتنی نہیں ہوتی تھی تو جن business man نے جن business personnel نے اپنی building لینی وہ مزے میں but آج کے زمانے میں خیال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی business کی building خریدنے میں ایک بہت بڑا amount لگانا یہ بے وقوفی ہے ظاہر ہے آپ اپنے ایک business کے لیے کوئی چار پانچ کروڑوں کی building خرید یں تو آپ کے business کا ایک بہت بڑا پیسہ تو صرف building میں لگ گیا پھر building ہی تو کافی نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں چاہیے تو اس کے building کو آپ رینڈ پہ لے سکتے ہیں اب جب آپ نے building رینڈ پہ لے لی تو شاپ تو رینڈ کی ہے بنا بنا مال خرید دو دکان پہ رکھو آگے بیج دو ہم کہہ سکتا نا کہ ریلیٹیو بیج بیج کوئی بھی پرچیون کی دکان گروسری شاپ کوئی بھی فروٹ کی شاپ کوئی بھی ویجی شاپ کوئی بھی بیکری شاپ کوئی بھی بار شاپ کوئی بھی بیوٹی پولر کوئی بھی چھوٹا موٹا سا ریسٹورنٹ ان سب کے لیے خیال کیا جاتا ہے کہ چھوٹے بزنس ہیں ان فیٹ کوئی سپر سٹور یہ بھی بڑا بزنس چھوڑی ہے یا آپ کے امتیاز سپر سٹور ہے یا ہائپر سٹار ٹائپ کے ہیں تو یہ بہت بڑے بڑے بزنس چھوڑی ہیں سالانہ کروڑ روپے میں ہوتی ہے بٹ یہ بھی بہت چند لاکھ سے لے چند کروڑ تا یہ بہت آنی مینیز کیا جا سکتے ہیں ایک بات کا خیار لگے گا اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھئے کہ سول پروپائٹر کا مطلب ہے بزنس کرنے والا بھی یہ کو اور بزنس کو چلانے کے لئے بھی بس وہ ہی ایک آدمی ہو وہ کسی حال ہے کہ اگر میں آپ کو مثال دوں امتیاز سپر مارکٹ کی تو یہ بھی ایک اچھا بزنس ہے ہے تو سول پروپائٹر لیکن بہت چھوٹا بھی نہیں تو جس بزنس کا مالک ایک ہو اس کو ہم کہتے ہیں سول پروپائٹر بزنس تو آپ کی مرضی ہے آپ ان تینوں میں سے جو بزنس بھی کرنا چاہے تو آپ اس کو اکیلے مالک کی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں بٹ اس بزنس کی جہاں اس کے فائدے ہیں وہ اس کے کچھ نقصانات بھی اس بزنس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس بزنس کے آپ ہول سول مالک ہوتے ہیں اپنی ہر قسم کے پروفٹ کے کوئی آپ سے آپ کا پروفٹ نہیں چھین سکتا کوئی آپ سے آپ کا پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لئے نہیں کہہ سکتا بٹ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اگر آپ کو کاروبار میں نقصان ہو جائے تو جب آپ پروفٹ کسی میں نہیں بات رہے تو کوئی آپ کے نقصان میں کیوں شریک ہوگا نہیں سمجھ بات یعنی جب آپ کسی کو اپنا پروفٹ دینے کو تیار نہیں ہیں تو پھر کوئی آپ کے گھم میں کیوں شریک ہو تو جو آپ کو نقصان ہوگا وہ بھی آپ اکیلے برداشت کریں یہ کلاتا ہے سول پروپائٹر بزنیس میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ بولا کہ ریلیٹیو سول پروپائٹر بزنیس چھوٹے ہوتے ہیں تو میں نے یہ بھی کہ تا نائنٹی پرسن تک ہم یہ بات مانتے ہیں کہ جنرلی سول پروپائٹر بزنیس چھوٹے بزنیس ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اتنی بڑی capacity کے اندر کام کرنا ایک اکیلے آدمی کے لئے مشکل ہوتا ہے بہت میں اب باقی پانچ پرسن بھی تو بتا دوں بل گیٹس the whole soul owner of microsoft and he is the single owner of microsoft steve jobs amazon اور mark zuckerberg facebook یہ تو تین میں نے آپ کو بتا دی پھر انڈیا کے ambani کتنے بڑے بڑے بزنیس ہیں tata پھر پاکستان میں بھی کوئی اور کم نام نہیں ہے میا منشا mcb والے گل احمد نشاط ٹیکسٹائل یہ سب whole soul business ہیں لیکن یہ normal capacity سے بہت بڑے business ہے تو جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ soul proprietorship business عمومن چھوٹے پیمانے کے business ہوتے ہیں وہاں پر ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ دنیا کے اندر ایسی مسال بھی موجود ہیں جس میں soul proprietorship business ایک بہت بڑے پیمانے کا business بھی ہے لیکن چونکہ ہم generally بات کرتے ہیں تو generally میں ہم اس کو نقصان نقصان یہ ہو جائے گا کہ اگر جو profit ہو گا وہ اکیلے اس کو برداشت کرنا پڑے گا یہ نقصان ہو گیا پھر soul proprietorship کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کو جو کچھ سوچ نقصان کوئی help کرنے والا نہیں ہے partnership کا فائدہ کیا ہے کہ two اور three brains are better than one جو دو تین یا چار partner مل کر سوچیں گے وہ ایک سوچنے والے سے زیادہ بہتر سوچ سکتے تو اس لئے partnership کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ اس میں دو تین یا چار لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر وہ سوچ 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 کی صلاحیت بھی ان کی ایک سے زیادہ ہوتی ہے تو partnership business relatively ذرا بڑے پیمانے پر ہوتا ہے soul proprietor کے مقابلے میں پیسے لگانے والا ہی ایک ہے partnership کے اندر جب پیسے لگانے والے تین یا چار لاک ہوں گے تو آپ کا capital بھی زیادہ بڑا ہو جائے گا تو آپ ایک بڑا کاروبار شروع کر سکتے ہیں but not so big but comparatively sole proprietor سے بڑا business ہو سکتا ہے joint stock company is another type of business جس کے اندر بات لاکھوں یا ہوگا یہ بہت giant business ہوتا ہے جس اندر آپ billions روپے لگانے پڑتے ہیں ارب روپیا اور اگر میں آپ سے کہا کہ ایک بزنس کو شروع کرنے کے لئے میں 50 billion چاہیے 50 ارب روپیا مثال ہے تو یہ sole proprietor کے لئے بھی مشکل ہے in fact یہ partnership کے لئے بھی مشکل ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر ہاں وہ جو میں نے آپ کو sole proprietor میں مثال دی تھی ambani اور tata اور steve jobs اور microsoft bill gates تو وہ تو خیر اس سے بھی بڑے بڑے business کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم generally بات کریں گے تو general میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کے لئے جو best type of business ہے joint stock company کے اندر جو پیسہ لگانے والے ہوتے ہیں نہ وہ sole proprietor کی طرح سے کوئی ایک ہوتا ہے نہ وہ partnership ship کی طرح سے 2 3 یا 4 ہوتے ہیں بلکہ joint stock company میں پیسہ لگانے والی public ہوتی ہے public کو ہم persuade کرتے ہیں اور public سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے بینگ میں پیسہ رکھوایا بھائے یا جو آپ کے بعد تھوڑی سی 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 ویڈنگز ہیں آپ سب اگر 5 5 ملیں پیسہ لگانا کسی ایک بندے یا دو تین چار بندوں کے بس کی بات نہیں ہوتی یعنی نہ تو پیسہ بلکہ اس کے اندر آپ پبلک کو دعوت دیتے ہیں کہ پبلک اپنا پیسہ لگا ہے پبلک سے چونکہ ہر پبلک سے بہت چھوٹا سا مان لیتے ہیں پانچ ہزار یا دس ہزار تو کل کر آگر میں کہوں کہ جوان شوک کمپنی کا کاروبار جو ہم نے پچاس ارب روپیے کا شروع کیا تھا وہ ایک سال بعد ہی ختم ہو گیا نہیں چلا تو آپ مجھے بتائیے کہ ہر ایک شخص نے ہمیں پیسے دیئے تھے پانچ پانچ ہزار تو سب کا پانچ ہزار کے نقصان ہوا پانچ ہزار تو آج کل میرے خال میں اس سے زیادہ تو بچے آج کل ایدی جمع کر لیتے تو اس لئے وہ پانچ ہزار کا نقصان تو قابل برداش ہے نا برد فرض کیجئے کہ وہ ہی پچاس بلین کا بزنس پارٹنرشپ میں پانچ پارٹنر وہ ان کے لئے قابل قبول نہیں بڑ یہی نقصان اگر اس میں ہو جائے تو لوگ بہت زیادہ تھے اور سب کی بہت چھوٹی چھوٹی انویسمنٹ تھی اس لئے وہ چھوٹا چھوٹا سا نقصان برداش کرنا پھر بھی آسان ہے تو بٹا میں نے آپ کو اکاؤنٹنگ کی ڈیفنیشن میں بزنس بتا دیا تفصیل بہت تفصیل صاحب نے بزنس دسکس کیا جب آپ پڑھیں تو اس میں آپ مزید اس کے بارے میں بتائیں اب مجھے آپ بتانے ٹرانزیکشن تو انشاءاللہ نیکس کلاس کے اندر ٹرانزیکشن کو بھی ڈسکس کریں گے اور مزید آگے بھی چلیں گے تو انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقت تک اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لگیے اللہ حافظ